موسیقی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی الگریم السلام علیکم معزز سامین محاضرین میں ہوں محمد اجاز ملک اور جی ٹی وی کی خصوصی نشریات رمز رمضان میں آپ سے مخاطب ہوں بحمدہ تعالیٰ اس مختصر سے زندگی میں پھر ایک دفعہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہے اور جی ٹی وی کی ٹیم نے نہایت خوبصورت نام چنا ہے رمز رمضان رمضان خود ایک رمز ہے ایک راز ہے رمز رمضان رمز راز کو کہتے ہیں اس کی جمع رموز ہے رمز رمضان یعنی رمضان کی حقیقت رمضان کا راز درحقیقت رمضان سارا ایک راز ہے ایک حقیقت ہے ایک توفہ ہے اسلامی سال کا یہ نوہ کمری مہینہ ہے را میم دعاد سے یہ مشتق ہے را میم دعاد یعنی شدید گرمی دھوپ کی شدت سے تپ جانے والا جیسے دن جب خوب گرم ہوتا ہے تو اس کو رمز اليوم کہتے ہیں کہ آج کا دن شدید گرم ہے سو رمضان المبارک کا نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود اس مہینے کو رمضان فرمایا شہر رمضان اسلام سے پہلے بھی رمضان کے مہینے کا ایک تصور تھا ایک نام تھا دور جاہلیت میں رمضان کو ناتک کہتے تھے ناتک کہتے ہیں ایسی سواری جو اپنے سوار کو اٹھائے اوپر یا اس گھوڑے کو جو دوڑتے ہوئے اپنی سموں سے تیزی کی وجہ سے آگ نکالے اسی طرح انجیل میں ہتتن بھی کہا گیا ہے ہتتن کا معنی ہے گناہ گرانے والا یا گناہ گرادی ہے سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نکل فرماتے ہیں اس میں رمضان کو شہر سبر کہا گیا ہے سبر کا مہینہ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نکل فرماتی ہیں اس میں شہر مبارک کہا گیا ہے شہر سوم کہا گیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اس میں رمضان المبارک کو شہر عظیم کہا گیا ہے شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو یہ نام ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کموں بیش ساٹھ نام بتائے ہیں کہ رمضان المبارک کے ساٹھ نام ہیں جتنے نام ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے ہیں اور امت محمدی اس کو شہر سوم کہتی ہے یعنی روزوں کا مہینہ رمضان کا جس پہلو سے بھی تعرف کر آیا رمضان میں سونا برکت رمضان میں جاگنا برکت رمضان میں کھانا برکت رمضان میں کھلانا برکت رمضان کا قیام برکت رمضان کے جس پہلو کو دیکھیں گے دن رات پورا مہینہ خالق کے کائنات نے رحمتوں برکتوں اور مغفرت سے عطا فرما دیا ہے حتیٰ کہ عام عمل عجر دینے والا اللہ عمل کرنے والا وہی مومن لیکن جو ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے سو ہر عمل کا ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض جتنا ہو جاتا ہے فرضوں کا ثواب کئی گناہ ہو جاتا ہے اور بڑی خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرو یہ حج جتنا ثواب دیتا رمضان میں جس نے بھی عمرہ کیا وہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے رمضان المبارک شابان المعظم میں فرض ہوا اللہ جلہ مجدہو نے جبریل علیہ السلام کو آیت دے کر بھیجی کہ شہر رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازم ہوا یعنی یہ ایک علیدہ برکت ہے خدر لن ناس لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے یہ ایک جدا برکت ہے وَبَيِّنَاتْ مِنَ الْخُدَى وَالْفُرْقَانِ اب فرضیت فَمَن شَاهِدَ مِنْكُمُشْشَارْ فَلْيَسُمْ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پہ فارض ہے کہ وہ روزے رکھے جو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے یہ وہ آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 185 جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اس ماہ میں اور ہر کسی پر فرض ہوئے اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی فرض ہے اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر بھی فرض ہے وہ بعد میں رعایتیں بتائیں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے اگر وہ بیمار ہے تو ماف نہیں صحتیابی کے بعد رکھ لے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے الہدہ طریقہ کار بتایا ہر کسی پر تا کہ کوئی بھی اس برکت سے محروم نہ ہو ماہ شابان کے آخری دن تھے جب یہ مبارکہ نازل ہوئی نبی ﷺ نے رمضان کا بھی تعرف کرایا روزے کا بھی تعرف کرایا اس کی برکات بھی عطا فرمائی نبی ﷺ نے اپنی ظاہری حیات میں نو بار رمضان پایا نو بار نبی ﷺ نے رمضان کے روزے رکھے یعنی دو ہجری میں روزے فرض ہوئے اور نو بار آقا کریم ﷺ نے خود روزے رکھے نہایت احتمام کے ساتھ سہری نہایت احتمام کے ساتھ افطار پھر نماز پھر قیام سب کچھ بڑے خوبصورت انداز سے محبت پیدا فرما دی آج امت پر لازم ہے کہ رمضان کو رب کے توفے کے طور پر قبول کریں رب کی نعمت کے طور پر قبول کریں اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا رمضان و شہری رمضان میرا مہینہ ہے آئیے اس مختصر سے زندگی میں نہ جانیں اگلے رمضان تک ہم میں سے کون ہوگا کون نہ ہوگا اللہ آپ کو لمبی عمر اتا فرمائے اس بار رمضان کی قدر کیجئے رمضان کو کما حق ہو جیسے اس کے رکھنے کا حق ہے اس طرح روزہ سہر افطار میں اپنا اور اپنے ساتھ آقا کی امت کو شریک کیجئے اور رمضان کو نہایت محبت سے اللہ کا توفہ اللہ کی نعمت جان کر اس کی قدر کرتے ہوئے پورا کیجئے اللہ جللہ مجدہو مجھے اور آپ کو رمضان کے صدقے پچھلے خطاوں کی معافی اتا فرمائے اور رمضان کے صدقے صحت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے السلام علیکم